موسیقی 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 گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بائیس جنوری کو آئی ادھیا میں شریرام للا کے پرار پتشتہ کارکرم کے اپلکش میں اثران چوک استیت رابطی کامپلیکس کے سامنے رابطی کامپلیکس یا پار منڈل سمیتی کے پتادی کاری اور کارکرطان دوارہ پرساد ویترال کارکرم کا آئیوجین کیا گیا اس اوثر پر صدر سانسد روی کشن شکلا نے پرساد ویترال کارکرم میں پہنچ کر کارکرم کا شبارم کیا اس دوران صدر سانسد روی کشن شکلا نے کہا کہ پانسو ورشوں کے بعد شریرام للا کی مورتی کی پرار پتشتہ آج بھاوے طریقے سے آئیودھیا میں سمپن ہوئی اس کے لیے ہم سبھی آدھرڑی پردھان منتری نریند بھائی موڈی جی کا دھنیواد گяپید کرتے ہیں اور پربوس یا رام کے پچینوں پر چلنے کا سنکرپ لیتے ہیں چلنے کا سنکرپ لیتے ہیں چلنے کا سنکرپ لیتے ہیں سنگر سمئے آج درم آج 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 ملا مہارات جی کے بھی پڑاپ کرنے دل سے مہارات جی کے تھنیوات آہار مہارات جی ہے گوڑے شویدی آن دول پیر اگرچ رہے آگے رہے اور آج انہیں گوٹی پہ گئے کہ آج انہیں گے اپنے رام کے ان کے سویم کے آواز پر ان کے محل میں اور یہ ششفی بردان پتری مودی جی کے دل کی پتا کہیں کہ پراؤ رام نہیں کہ چھوٹنا ایسے کہل جالانا کی بھگو خب بھگوان کو نہیں چھوٹا بھگوان کو چھوٹا ہے پراؤ رام اسوار سن مودی جی کے چھوٹا روحے نشرا سوٹ کے دوارہ ہی آج انگر بران پتری سٹا پھائی بہت بہت شکا منا سمستور آم لوگ بھٹا رہ کرتاڑا پیسے جتا ہوں یہ سماننے گورکپور نیل سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے صدر سانسٹ روی کشن شکلا نے کہا آئے دیکھا آج 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 دھرم کے آجادی ملالبا آج ساناتن کے آج 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 پربھو رام کے اپن آواز ملال ساڑھے پانسو سال سے جو آج ایک لڑائی چل رہی تھی اور رام پربھو رام چنے مودی جی کو ایک نشوار سن کو آج گیارہ دن وہ اپواس رکھے کٹھور اپواس رکھے تپسوی ہائیں انہوں نے گیارہ دن آج کھالی ناریل پانی پہ تھے ان کو چرنا مرد مہارا جی ان کو دلوا کے آج ابھی ان کا بھی چھوٹا ہے تو یہ سمجھ جو دل دکھائے ہیں مودی جی پوجی مہارا جی یوگی جی دل سے دھنواد گورک شپیٹ کے بڑے مہارا جی کو آج بڑا آنند ملا ہوگا اوپر سے وہ بھی آشروات دے رہوں گے کہ گورک شپیٹ اس میں اگراج رہا اس آندولن میں تو آج میں سمجھ سادھو سنتوں کو جنہوں نے بلیدان دیا اپنے پرانوں کی آہوتی دی کار سیوکوں کو وی ایچ پی کو بجرنگ دل کو آر ایس ایس کو پورے بھارت کے سناتنیوں کو جو میرے پتا جی ساندولن میں رہے وہ اب نہیں ہیں تو ایسے سبھی لوگوں کو میں آج پڑا آم گڑتا ہوں آج ان لوگوں کا آشروات ملا ہوگا رام للا کی مورتی دیکھئے اس میں آنکھوں میں اتنی خوشی تھی کہ میں کیا کہوں کی میں نشب دھوں آج پورا بھارت بھاو بھیبور ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے آج بھارت پرسند ہے آج کہا ترنا اور سب جگہ بھنڈا رہا ہے آج میرا پورا بھارت آج اتنا آشروات پا رہا ہے آیودیا میں لاکھوں لوگوں کو روزگار مل گیا رام آیا اور قریباً دس بیس لاکھ لوگ وہاں روزگار پائے یہ بھی ایک الگ آنند ہے یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ رام اپنے گھر آئیں گے اور پورے پورے شہر کو اگل بگل کے جلے میں روزگار بھی لائیں گے یہ ایک الگ آنند دینے والا اپل ہے جو اس جس سے جاننا چاہیے 22 جنوری کو آیودیا میں ہونے والے شریرام لولا کے نوین بال وگرہ کے پرار پتشتھا کارکرم کے دوران گورکپور کے دچھڑانچل میں آستانے جن پرتنیدیوں ویواؤں دوارہ پربو شریرام کی بھاوے شوبہ یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دیں بیلی پار تھانا چھیت کے مہاویر چھپرا چورہ سے شروع ہوئی شوبہ یاترہ میں آستھا کا جن سہلاب امار پڑا سیکڑوں کی سنکھیا میں مہلاوہ پرشوں کے ساتھ بچوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس دوران پورا چھت پربوشیہ رام کے جیکاروں سے گونشتا رہا ساتھی ڈی جے کے گانوں کے دھن پر لوگ ناشتے رہے اور پورا چھت رام میں ہو گیا اس دوران سورچہ کے درشتگت پریاب سنکھیا میں پولیس فورس تینات رہی اس سمبند میں گورکپور نیوز سمہ داتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے کہا یہ جتنی بھی ہمارے جو سمبندے تھانے ہیں ان تھانہ شیطروں میں جتنی بھی شوبہ یاترہے جہاں کے ہاں یا جو بھندارہ بھجنکیرطن ویبین مندروں میں اور سوشل جو ہمارے سمجھک کاری کرتا ان کے دورہ بھی کیا جا رہا ہے تو ان سبھی کی جو ڈوٹی ہے وہ پروپر ہمارے دورہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہمارے تھانہ شیطر میں بھی جو سبھی جگہ ڈوٹیا لگی ہوئے سبھی جگہ کاری کرم سائکوشل سمپن صدر سانسات اویکشن نے رام مندر کی پرار پرتشتہ کے اوسر پر مہادے اوجہار کھنڈی مندر پہنچ کر بھگوان شیوکار ادھرابی شیخ کیا آپ کو بتا دیں کہ آئیودھیا میں پردھان مندری نریند موڈی کے دورہ بھگوان رام کے مندر کا پرار پرتشتہ کیا جس کا سیدھا پرساڑا مہادے اوجہار کھنڈی مندر میں کیا وہیں صدر سانسات اویکشن نے مہادے اوجہار کھنڈی مندر پہنچ کر بھگوان شیوکار ادھرابی شیخ کیا تتھا بھگوان رام کے کیرتن میں بھی بھاگ لیا ساتھ ہی صدر سانسات اویکشن نے بھگوان رام کی پرار پرتشتہ کا کارکرام ساتھ بیٹھ کر دیکھا وہیں اس اوسر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر سانسات اویکشن نے کہا کہ آج پورے وشو کا یہ بہت بڑا اصطر ہے پوری دھرتی تیج میں ہو گئی ہے آج تجو میں بھارت ہے رام مندر کی پرار پرتشتہ کے لیے میں سبھی سناتریوں کو سادھو آد دیتا ہوں اب ہم لوگ گوڈ مارننگ بند کر کے صبح کے سمیہ جائشری رام بولیں گے گوڈ نائٹ نہ بولیں بلکہ جائشری رام بولیں اب اس دیش میں گوڈ مارننگ نہیں بولا جائے گا بلکہ جائشری رام بولا جائے گا کیونکہ رام کے بول ہمارے ہی نہیں بلکہ آپ سب کے ہیں انہوں نے کہا کہ جو پچھی پرار پرتشتہ کارکرم میں نہیں جا رہا ہے وہ اچھاتی پیٹ کر رو رہا ہے لیکن وہ آنا نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ ان کی پارٹی کے دوارہ منع کیا گیا ہوگا کیونکہ ان کے ووٹ راجنیت ہے انہوں نے کہا کہ یدی آپ کو موڈی جی سے نفرت ہے موڈی جی سے چڑھ ہے تو آپ ان سے منج پر اور چناؤ کے لیے لڑیے بھگوان رام نے آپ کا کیا بھی گاڑا تھا آپ کو بھگوان رام کے لیے آنا چاہیے تھا بعد میں آپ لوگ رات میں آئیں گے کبھی چھپ کر آئیں گے کچھ لوگ موڈھک کر آئیں گے جیسے آپ لوگوں نے چھپ کر کر کرونا کا ویکسین لگوا لیا تھا ہم جانتے ہیں آپ پربو رام کا مندل چھپ کر دیکھیں گے بھگوان رام آپ کو صد بدھی دے انہوں نے کہا کہ چار سو پار لوگ سبا چناؤں میں پہلے ہی تھا اس بار ساڑھے چار سو پار ہو جائے گا اس سمجھ میں گرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسد روی کشن نے کہا تو ویسے ہی ہم لوگ چار سو پار تھے ہم لوگ کے کار میرے پردان منتری کے بارتی جنتہ بارتی برستہ چار کے خلاف ہے ہمارے پردان منتری پر ایک کلنگ ایک داگی نہیں ہے تو ہم لوگ تو ویسے ہی چار سو پار تھے ہاں یہ ہے کہ آپ ساڑھے چار سو بھی ہو جائیں تو ہم لوگ کو کوئی یہ نہیں کیونکہ اس میں سارا سماج اس میں مسلمان سماج بھی آج پرسند ہے یادو سماج بھی پرسند ہے جو ہم لوگ کو ووٹ نہیں دیتے وہ بھی طے کر لیے کہ یہ پارٹی ستھے کے ساتھ چلتی ہے یہ پارٹی سناتن کے ساتھ چلتی ہے یہ پارٹی سب کے ساتھ چلتی ہے اسی لئے کہتے ہیں نا سب کے رام میرے رام ہیں وہ آپ باجبہ کے راشتری مہامندری و راج سبا سانسد راکٹر رادہ مہندہ سگروال نے اس کے سمند میں راج سبا سانسد راکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا بتایا کہ یہ کارکرم ہم لوگوں کا پچھلے تین سبتہ سے چل رہا ہے بھگوان رام کی مندر کا ادھگھاٹن ہو رہا ہے ہمارے لئے راشتری نرمار کا ایک سب سے بڑا کارکرم ہے یہ راشتری مندر کا نرمار ہے دیش کے ایک سو بیالیس کروڑ ناگریکوں کے اندر اس صاحبہ جاگرکتہ آئی ہے اس میں ہندو دھرم ہی نہیں بلکہ سبھی سماج کے ناگریکوں کے بیچ ایک نئی بھاؤنا آئی ہے سماج میں ساتھوکتہ کا مارڈل بنے ستھ کی وجہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ ویکتی کو اندر سے بدلا جائے موسیقی اس سمند میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے راشتری مہامندری وراش سباز سانسد ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال نے کہا یہ کارکرم ہم لوگوں کا پچھلے تین سختہ سے چل رہا ہے بھگوان سی رام کے مندر کا ہٹن ہمارے لئے راشتری نرمان کا ایک سب سے بڑا احساس تھا ہمارے لئے بھگوان سی رام نہیں راشتری مہندر کا نرمان دیش کے 142 کورو ناگری جو ان کیندر آج اتصاہ اور جاگرکتہ آئی ہے ہندو دھرم ہی نہیں بلکہ پورے راشتری کے پرتی جو ان کے مند میں آج ایک نئی پرکار کی بھاؤنا جاگریت ہوئی ہے سماج میں ساتھوکتہ کا ماحول بنے ادھارمک طاقتوں کو پراجت کیا جائے ستھکی ویجائے ہو اس لئے جروری ہے کہ بھیکتی کو بھیتر سے بدلا جائے اندر سے اس کی سوچ میں پریورت بھاجپا کے چھیتری ادھیش سہی جانندرائے نے ریلوے اسٹیشن کے گیٹ کے سامنے رام مندر کی پرارپتشتہ کا کارکرم ناگری کو کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جس کے سامنے بھاجپا کے چھیتری ادھیش سہی جانندرائے نے بتایا ہے کہ آج کا یہ رام مندر کی پرارپتشتہ کا کارکرم بہت ہی آلوکک ہے جس کی ہم لوگوں کو پانچ سو ورشوں سے پرتیچھا تھی بہت دن آ گیا پردھان منتری نریند موڈی کے ہاتھوں رام مندر کی پرارپتشتہ کر دی گئی یہ ہمارے کئی جنموں کا پنی تھا جو یہ کارکرم ہم لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو ملا ہے اس کے لئے سبھی سناتنیوں کو بذائی دیتا ہوں اس اوثر پر انتر راشتری بھجن گائیک نندو مشرا سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھیتری ادھیش سہجانندرائے نے کہا آج کا یہ اتبوت چھاڑا لاؤ کی چھاڑ ہم سب کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی جنموں کا پڑھ تھا جو ایسا اوثر پتان ہم سب کے لئے بھاجپا کے راشتری مہامنطری وراج سبہ سانتھر ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال اتر پردیش ویہاپاری کلیان بورڈ کے اپادیش پشفدن جائن نے رام مندر کی پرارپرتشتہ کے اوثر پر رام چریت مانس کا پارٹ کیا جس کے سمجھ میں پردیش سرکار کے ویہاپاری کلیان بورڈ کے اپادیش پشفدن جائن نے بتایا کہ آج دن سوڑ اچھروں میں لکھا جائے گا کیونکہ بھاجوان رام کے مندر کی پرارپرتشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے پانچ سو ورشوں کی تپسیہ کے بعد بھاجوان رام اپنے مہل میں ویراجمان ہوئے ہیں ہم سب کے لئے یہ گرو کی بات ہے ہم سب ہی سناتنی بھاجوان شریف رام کے بھکت ہے جب بھاجوان رام چودہ ورشوں کے بعد آئے ادھیا آئے تھے تو دیوالی منائی گئی تھی اسی طرح آج پورے دیش میں دیوالی منائی جا رہی ہے اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے ویعاپاری کلیار بورٹ کے اپادہش پشوڑن جین نے کہا آج 22 تاریخ سوانڈ اکچروں میں آج کا دن جو ہے سوانڈ اکچروں میں لکھا جائے گا بھاجوان رام جو عجدیا میں ران پرٹشتہ کا کارکم ابھی سمپن ہوا ہے پانچ سو ورشوں کی گولامی کے بعد بھاجوان شریف رام اپنے مہل میں ویراج مان ہوئے ہیں ہم سب کے لیے آج کا دن سوانڈ اکچروں میں لکھا جائے گا نشتی طرح سے ہر بھارت واسی ہر نائیگرک ہمارے سبھی سناتن دھرم کے لوگ سبھی بھاجوان شریف رام کے بھگت ہیں اور مریاضہ پرشتہ ہیں بھاجوان شریف رام ان کا جو سمیں ہے انہوں نے اپنے سمیں 14 برس کے بنباس میں کس طرح سے کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو بھیل ہو کوئی بھی ہو بانر ہو سب کو ساتھ لے کر کے چلے اور ایک آدرس پرشت رام کے جوپ میں جانے جاتے ہیں ہم سب بندن کرتے ہیں نمن کرتے ہیں اور آج کا دن ہم سب کے لیے شب دن ہے سب لوگ خوب خوشیاں منا رہے ہیں پورے بھارت ورس میں کتنے جوز خود سب لوگ کے اندر ہیں اور رہنی پرام موڈی جی ہم سب کے اگوا اور دیش کے پردانبنتی ان کے نتیت میں یہ اکار بش ہندو پرشت کے نتیت میں اشوک سنگل جی اور مہانت عوید دناز جی مہاراج جو بش ہندو پرشت کے راستی ادھاک تھے ان کے نتیت میں یہ سب آمدولن شروع آون نیسن لبے سے اور آج سفہل ہوا ہے ہم سب بہت ہی باگشالی ہیں اور نشی طرق سے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں آیوڈیا میں رام مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے بلدیو پلازہ کے دکانداروں نے بھگوان رام کا ایک ساتھ ایک کیاون سنگ بجا کر پوجہ آرچنا کیا جس کے سمبند میں راجین پرساد نے بتایا کہ بھگوان رام کی مندر کی پرارپتشتہ کو دیکھتے ہوئے بلدیو پلازہ میں کرتن کا آیوجین کیا گیا ہے سبھی لوگ رام میں ہو گئے ہیں اس سمیں پورے دیش میں بھگوان رام کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم سبھی ہون بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو پانچ سو ورشوں کا رام مندر کا سپنا تھا وہ اب ساکار ہو گیا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کو ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راجین پرساد سدھا موڈی نے کہا رام بھگوان جی کے پرساد سدھا کے سندھر میں یہ کارکنم چل رہا ہے ہم تو یہی سندھے دینا چاہیں گے کہ پورا دیش ہر مانو پورا مانو سماج آج بھگوان رام چندھ جی کے پرساد سدھا کے اپلکش میں پورا پورا اپنا سمجھ ہے اور بھگوان رام کو جس کے سمچ واجدھیا میں سانتی سمدھی کا سندھر کارکنسی طرقے سے پورے سماج میں یہ سندھر جائے آج رام للا کے پران پرٹیسٹھا کے اپلکش میں بلدے پلا جا پہ بھگو بھنڈارا اور اکھنڈ سندرکان آپ دیکھ رہے ہیں بھجن کرتن خون اور چاروں طرف رام میں کر دیا پورا بلدے پلا جا ہم نے سجایا ہے اور چاروں طرف ایک گنجار ہو رہی ہے کہ بہت خوش ہے سب طرف آپ دیکھ رہے رام میں ہے اور کیوں نہ رہے کیونکہ چاروں طرف رام میں ہے اور بلدے پلا جا سوسائٹی نے یہ اتنا سندھر کارکرم کیا ہے اور مجھے اس میں سہ بھاگیتہ کرنے کی افسر ملا ہے اس کے لئے میں اپنے آپ کو اہو بھاگے گورکپور کے چلوہ تال تھانہ چھت میں یوتی کا عوارشن کرنے والے کلینک کے سنچالک اور سیوک کرنے والے نرس کو چلوہ تال پولیس نے غیر ارادتن ہتیا کے عاروپ میں گریفتار کر لیا ہے پولیس انہیں کوٹ میں پیش کی جہاں اسے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے اس کے پور پولیس نے عوارشن کے بعد مرد ہوئی یوتی کے پریمی تبریز آلم کو بھی گریفتار کر کوٹ میں پیش کیا تھا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا اس سمند میں گورکپور نیو سمادتہ سے بات کرتے ہوئے اس پینار جیتین کمار شیر واسطہ نے کہا آیوڈیا میں بھاکوان رام للا کے پرار پرتشتہ کارکرم کے اوسر پر گورکپور کے بھاکوہ پار اسثیت بابا بھو منجیشور ناس شیو مندر پر رامار پاٹ کا آجن کیا گیا اس دوران بھاری سنکھیا میں پہنچے محلہ و پروش ردھالو نے بھاکوان شیو کا جلاوی شیخ کر ویدی ویدان سے پوجہ ارچنا کیا تطپشات مندر پریسر میں ویشال بھنڈارے کا آجن کیا گیا اور مندر میں آنے جانے والے بھاکتوں کو پرسات کا ویترڑ کیا گیا اس سمند میں گورکپور نیو سمادتہ سے بات کرتے ہوئے مندر کے پجاری سنجے گری اور بھنڈارے کے آجنگ پریتام سنگھ نے کہا ہم لوگ بھاکوان پرسوتم مریادہ سے رام کے پرانٹ پرتشتہ کے اوسر پر سارے مندروں کو پھولوں سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر بھب بھنڈارے کا آجنگ گرام پردھان بڑے بھائی دھننجا سنگھ اور ان کے بھتیجے پریتام سنگی جی کے دوارہ کیا گیا ہے اور سام کو بھاسم سنگار آرتی ان کے دوارہ کیا گیا ہے اور جادے سے جادے لوگوں کو پرسات کھلانے کا اور یہاں پر پوڑا ارچنا کرنے کا اوسر دیا جا رہا ہے پرثم سندر کانڈ کا آجنگ کیا جائے گا جو کی گورپور سے رانی بھاگ کالونی کے سب ہمارے سمیت کے لوگ آئے ہیں اور عدبوت سندر کانڈ کا آجنگ کیا جائے گا اس کے بعد بھندارے کا آجنگ رکھا گیا ہے اور انت میں مہادیو جی کا سرنگار کیا جائے گا بہت ہی خوشی ہے اتنی خوشی تو مجھے اپنے پوتر کے پیدا ہونے پر نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی مجھے آج ہو رہی ہے اس کا کوئی میں کلپنا نہیں کر سکتے ہیں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے شیرام جن بھومی مندر پرار پرتشتہ کے پاوان آسر پر چھت کے بیلی پار تھانا پریسر میں ناو نرمیت مندر میں شیرادہ کرشت کی مورتی اسٹھاپنا تتھا پرار پرتشتہ کا کارکرام ویدی ویدھان سے سمپن ہوا جس میں گورکپور گرامیل ویدھائک ویپن سنگھ پولیس عدیچک دچھری جیتین کمار بطور مکاتیتی اپستیت رہے ویدھائک شریر سنگھ نے کہا کہ آج کا دن ایتیہاسک ہے جب ہمارے پربو شریرام اپنے محل میں ویراجمان ہو رہے ہیں اسی دن بیلی پار تھانا پریسر میں شیو پرکاش شاہی اور ببلو شاہی سہی چھت کے انیک گرمان لوگو پستیت رہے اس سمپن میں گورکپور نیو سواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے کہا پارتشتہ والے لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ آمدت کیا گیا اور یہاں بھی پوزا پاٹ کا کاری کرم چل رہا ہے سبھی تھانوں پہ آج دیپوتسہ اور ساپ سفائی ساپ سجزہ کا کاری کرم بھی چل رہا ہے اور تھانا شیطر میں جتنے بھی کاری کرم تھے آج آیودھیا مہت سب آیودھیا جو پران پارتشتہ کا کاری کرم اس کے چلتے وہ سبھی جگہ ہماری ڈوٹیا لگی ہوئی ہے سبھی کاری کرم ابھی تک سہکسل سمپن ہوئے ہیں اور جو بھی کاری کرم آفران سامنے بھی ہوں گے ان میں بھی سبھی جگہ ہمارے دوارہ ڈوٹی لگا دی گئی اور سبھی جگہ ہمارے دوارہ جو نگرانے بھی کی جا رہے کہیں کسی سمیتر رہے کی کوئی سمسیہ آمزن کو اتھپن نہ ہونے